بس میں نے آسان حل بتایا تھا آپ کو اللہ نے اپنے سے ماننے کا ذکر کے بعد کہ تم کیا ہے یہ مقام ذاکرین کو حاصل ہوتا ہے کہ نماز ان کا اسم عاظم بن جاتا ہے سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی یعنی جو نفل ہے ان کا کیا بن جاتا ہے اسم عاظم بن جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے یعنی دونوں چیتوں سے اللہ آپ کو عادت ہے کس کو بتیتا ہے جو سکر جاتے ہیں تمہیں کوئی بھی مسئلہ پڑ جائے جو میں کہتا ہوں تمہیں در ادھر آنکھیں مارتے ہو شیخ کے بیان کہو یا اللہ مدد کر ایک وقت تمہارے پاس ایسا آتا ہے کہ ہر دنیا کا ہر آدمی تم سے کٹے گا تم سے سکھ کٹیں گے سمجھ دو اللہ کی خاص بندوں میں تمہارا شمار ہو رہا ہے اس سے تب ہو نہیں کیوں کہ ہر آدمی تمہارے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جتنی اس میں برداشت کی حد ہے تو وہ اس حد تک رہے گا پھر کر جائے گا پھر دوسرا جس حد تک رہے گا وہ کر جائے گا پھر تیسرا جس حد تک رہے گا وہ بھی کر جائے گا پھر تو رہ جائے گا اور اللہ رہ جائے گا یہی تیرا مقام ہے یہی تیرا مقام ہے کہ تُو نے جن چھپکی ہوئی چیزوں سے اللہ کو بلایا تھا اللہ نے دکھا دیا کہ تیری ہر چھپکی ہوئی چیز تجھے کیا دے دی اس کا یہ مطلب ہے کہ کل تجھے اللہ نواز دے تو تُو بدلے لینا شروع کر دے اللہ تُو سے چھین لے گا اللہ تجھے بتا رہا ہے کہ اب تُو ان میں رہ کر بھی میرا رہ اور جیسے معاملہ رکھتا تھا ویسے رکھ وہ معاملہ بھی ختم مت کر کیونکہ وہ تُو میرے لیے کرتا تھا اور اگر اپنے لیے کرتا تھا تو چھوڑ دے اور جو تُو میرے لیے کرتا ہے تو جواب میں شکریابی طلب مت کر جواب میں شکریابی طلب مت کر تمہاری مرضی ہے یاد رکھنا کہ لوٹے کا پانی ایک کترے سے ناپاک ہو جاتا ہے ٹنکی کا پانی ایک کترے سے ناپاک ہو جاتے پشاپ کے مگر جاری پانی میں پورا پشاپ کر دو وہ شکریاب پاک ہو جائے گا مگر یہ نہ پاک نہیں ہوگا اور سمندر میں سارا گند گرہ دو وہ گند پاک ہو جائے گا مگر سمندر نہ پاک نہیں ہوگا اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے اپنے دل کو لوٹا بنانا ہے اتنے کمزور ایمان والے فلا کے مجھے گمراہ کر دے گا یہ بنو کہ یہ سمندر میں گرے گا یہ بھی پاک ہو جائے گا یہ حق ہے کبھی آلات کے قدموں میں کل اندر نہیں گرتا ٹھوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا یہ پانی کی قسم اللہ نے بنائی ہے مرضی تمہاری ہے تم اپنے دل کو سمندر بناتے ہو تم اپنے دل کو کچھرا بناتے ہو اور سمندر والے دل میں سب کو پورا ملتا ہے لوٹوں سے جو ملتا ہے وہ کم ہوتا ہے یہ پانی لوٹے سے چھلتا ہے اس کو سباندستی نہیں کرنا پڑتا ہے اور سمندر تو خود ہی بہت ہے اس میں پوری دنیا گرا دو سب کو برابر ہی ملے گا لیکن اس کب سے پینے والے کو کم ملے گا سمجھ آئی یا نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ بیان پہلے سنا تھا تو روٹی بھی دنگلوز کھاتی رہتی پانی بھی روز کھتی ایک ہے معلومات کے لئے بیان ایک ہے غزہ کے لئے بیان جب روح کی غزہ ہی بن جائے تو اسے پھر بار بار سنا جاتا ہے کیونکہ پھر روح کی غزہ اگر روح کو نہیں دوگے تو کمزور ہو جاؤ گے تو کبھی ایک بیانات سنتے ہو کڑی پہ چاپتے ہو کبھی دوسرے کے سنتے ہو کبھی تیسرے کے سنتے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم پیر کے نہیں سنتے ہو تو پندرہ گھنٹے جو تُو لگا کے آتا ہے سارا دن لگا کے آ جاتا ہے تو دو گھنٹے کا بیان سن جائے گا فرق ہری پتہ چل جائے گا عقل تیری کھل جائے گی دل کے لوٹے کھل جائے گی کاپی اور پین اپنے پاس رکھ اور اس کو لے سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے ان پوائنٹوں کو لکا گھر ہوں کیونکہ بندہ بھول جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تمہیں اکثر یہ یہ خواب سے نزبت کیسے ملتی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے یعنی کون نہیں بنے گا خواب سے سلسلے چلا رہے ہیں میں نے کہا یارب تم سند والے میں آ جاؤ ہمارے پاس وہ بھی ہے تم خواب والے میں آ جاؤ ہم متصل سند بھی رکھتے ہیں ساری تم سندن بن جاؤ خوابی مت بنو جھاگنی والی میں آ جاؤ بہا نے کہاں کہاں سے تلاش کرتے ہیں اویسی نزبت کا پتہ نہیں ہے تو یہ اس کے انپڑ ہونے کی دلیلیں یا جاہل ہونے کی دلیلیں اب یہ خود پتہ دیں موکل کہاں سے آ جائے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ موکل ہوتے ہیں یہ تمہیں سوالات یعنی یہ تین چار تمہارے بزرگ گولتے رہیں گے ایک ہے اس میں اللہ میں ابن تیمیر اشکیم سے میکے تو کم سے کم مجموع فتحوہ پڑھ لو مجموع فتحوہ جن نمبر چار ہے سبہ نمبر ایک سو چون پر چلا جاؤ تمہیں مل جائے گا یہ باتیں تو یہی ہیں کہ فتحوں میں تو موجود ہیں مگر اقوال میں نہیں ہیں اور بات فتح کی دلیلوں اور قرآن کی جتنی آیات اس نے موجود ہے جو اس نے موکلین کے دلیل ملی تو خود پڑھو میں نہیں پڑھا ہوں یعنی جب بعد موکلین کی بحث ہو اور اس میں جو آیات انہوں نے پیش دیئے تو یہ دلیل بن جاتی کہ ان آیات سے انہوں نے استضلال موکلین کر لیا ہے مجموع فتحوہ ابن تیمیر رحمت اللہ موجود ہوگا تو آج میں آپ کو ارز کر دو ان چھکروں کو چھوڑ دو تم لوگ زیادہ شادین چھکروں میں مت پڑھو ایسی بھی ہمارے دلیل کے نہیں ہیں خواہ مگر آپ نے ٹائم زائے نہیں کرو اس میں جیت سکتے ہیں نہ اس میں جیت سکتے ہیں تو اپنے بحث میں اپنا وقت زائے مت کرو اپنی عبادت کی طرف تر ہو جارو اگر کوئی زیادہ بحث کرتے ہیں بولو زیادہ چلانگیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر آ کوئی دا گس دے دا میدان کسی نے کہا میں نے سو گس چلانگ لگائیے کلمہ تو بھی شروع کر کلمہ میں بھی شروع کر ایک رات میں مٹھتے صبح پتہ چل جائے کر کس نے کتنا پڑھا اور یہاں نہیں پڑھیں گے مسجد میں بولو تو بھی پڑھ گئے دوسرے کونے میں اور میں پڑھ گئے اسے پونے میں لشپے تیار کے چھے انسان لوگیل تک ایک بندہ بھی نہ ہو نہ تیرے کو آواز ہے نہ میرے کو آواز ہے پھر دیکھنے شاؤں شاؤں جاؤں گا پھر اس کی دوڑے دیکھے گا ساری بزرگی باہر آ جائیے یہ حلوے والے مجنوب ہم اچھی طرح سے جانے جائیں اتنا حسان نہیں ہے کہ تم کہوں گے کہ ہم نے اتنی حسانی سے سیکھ لے تم نے جو حلوہ لگ رہا نا یہ مجھوے والے وہ یہ فیوزنور یہ تمہارے لئے حلوہ ہے ہماری ہڈی ہڈی ہڈیوں میں چھوڑ دے گانے ہوا آپ نے فیوزنور پڑھ دی دوسروں کے چلے کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے سمجھے نا یہ سارے چھلے پہلے سے تو یوں دیکھو گے چھلے اور سیری ہو جو چیز اس نے آجا ہے ایسی آجاتی ہے تم سے یہی مجاہدہ کرائے گی ہے پھر سارا آسان ہے باقیوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیتنے لاکھ پڑھ دیکھ کرو پھر کلمہ پڑھو نماز پڑھو روزہ پڑھو تسوکیز باگ کرو سمجھے یہی تمہاری ترقی ہے ادھر سے ادھر جاؤ گے تمہاری تم گر جاؤ گے کسی اور کے بعد کیوں تم نزبت تک نزول میں جاؤ گے اس سے اوپر کی چیز لاؤ پھر جاؤ گے اور جو بزرگوں نے فرمائے لگے یار مجھے فیض دے لے اس شیخ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ مورید آگے جا رہا ہے اسی سے فیض مانگیا کسی سے نہیں مانگی تھا اس شیخ کو پتہ چل جاتا ہے زندگی میں کہ یہ آگے جانے والا ہے آگے جانے والا ہے